جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو نواز شریف کی مقبولیت ہے ساٹھ فیصد عمران خان کی مقبولیت ہے ترپن فیصد ففٹی تھری فیصد پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت ہے بتیس فیصد اور بحثیت پارٹی مسلم لیگ نون کی مقبولیت ہے چونتیس فیصد یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گیلپ کا سروے ہے ایک اور جالی سروے ایک اور ٹوپی ڈراما ایک اور ڈھونگ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو سروے ہیں یہ اب کاروبار بن چکا ہے یہ سروے انڈسٹری جو ہے یہ اب کاروبار ہو گئی ہے کاروباری انڈسٹری ہو گئی ہے یہ سروے ہوتے نہیں زیادہ تر سروے کرائے جاتے ہیں پارٹیاں لوگ پیسے دے کے سروے کرواتے ہیں اور پیسہ چلتا ہے بے تھاشا پیسہ چلتا ہے اور یہ سروے کمپنیاں بھی سیاسی ہو چکی ہیں ہر ایک سروے کمپنی نے اپنی اپنی پارٹی پکڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے بقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے بقاعدہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو ایک جالی اور دو نمبر قسم کا سروے مارکیٹ میں آ جاتا ہے اس پارٹی کو مقبول دکھانے کے لیے اور ہر دوسرا سروے ایجنڈا بیس ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر سروے ڈیسک ورک ہوتے ہیں جالی سروے ہوتے ہیں اب یہ جس میں یہ سروے جس میں میں نے آپ کو صرف دو فگرز دی ہیں کہ نوازشیو کی مقبولی ہے ساٹھ فیصد عمران خان کی ترپن فیصد مسلم لیگ نون چونتیس فیصد مقبول اور طریقہ انصاب بتیس فیصد مقبول اس طرح اس ایک سروے میں پانچ مختلف قسم کے سروے ہیں یہ تو میں نے آپ کو صرف دو فگرز دی ہیں اب ساڑھے بارہ کروڑ ووٹر ہیں پاکستان کے اور یہ سروے ٹوٹل جن لوگوں سے پوچھا گیا وہ پانچ ہزار اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیسک ورک ہوتا ہے اب پانچ ہزار لوگ ساڑھے بارہ کروڑ ووٹروں کی کیسے نمہندگی کر سکتے ہیں اچھا لیکن اس کو ایک طرف رکھئے سروے پہ آ جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اب یہ گیلب والوں کو یا یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں یا ہمارے چیروں پہ بے وکوف لکھا ہوئے کہ میرے محبوب قائد نواز شیف کی مقبولیت بڑھنے کی وجہ کیا ہے جاتی عمرہ محل کے ڈرائنگ روم میں لیٹے لیٹے ان کی مقبولیت کیسے بڑھتی جا رہی ہے اور جیل کی بیرک میں یعنی جیل میں پچھلے ایک سو ساٹھ پینسٹھ دنوں سے جیل میں بند عمران خان کی مقبولیت کیسے گھٹی جا رہی ہے کوئی ایک ایسا فیکٹر بتائیں نا کہ جس کی وجہ سے مقبولیت نواز شیف کی بڑھ رہی ہے اور عمران خان کی گھٹ رہی ہے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے اس ملک میں یا دنیا میں کہیں بھی جو جیل میں ہوتا ہے خاص طور پر ہمارے ایشیا میں اس کو ایک مقدمہ بنتا ہے مقبولیت انتہا پہ چلی جاتی دو سو مقدمے ہیں صرف عمران خان پر اور اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور جو ایک ڈیل کر کے یا ڈھیل لے کے آیا اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے یہاں ہی پتہ چل گیا کہ یہ سروے کتنا جالی ہے آگے سنیے کوئی مسلم لیگ نون نے بیانیاں لانچ کیا اور نیا بیانیاں مارکیٹ میں آگیا جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی اور نواز شیف صاحب کی مقبولیت بڑھ گئی ہو اور طریقہ انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کم ہو گئی ہو کوئی بیانیاں نہیں ساڈی گال ہو گئی ہے جس فری واپسی گرنٹیوں فری واپسی یا لندن پلان یہ تو پہلے سے ہی ہے کوئی نئی بات کی ہو نواز شیف صاحب نے آ کے کچھ بھی نہیں کوئی روڈ میپ دیا ہو کوئی پالیسی دیا ہو کوئی ویجن دیا ہو کوئی اس ملک کے مسائل کا حل دیا ہو ان کی کیسٹ دو وجہ دو فسی ہوئی ایک جگہ اور دو گانے نواز شیف کے شاہب کے دیزین سے نکلتے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا بڑا ظلم کیا ملک کے ساتھ اور جب میں تھا تو ملک خوشحال تھا اس کے علاوہ تیسری بات ہی نہیں کی انہوں نے اب تک تو کوئی نیا بیانیاں بھی نہیں آیا تو پھر ہی کیسے مسلم لیگ نون اور نواز شیف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور عمران خان اور طریقہ انصاف کی گھٹ رہی ہے جالی جالی پن جب کوئی نیا بیانیاں نہیں ہے کوئی نئی چیز ہی نہیں آئی اچھا پھر آگے آجے اگر یہ سروے والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف چونکہ بری ہو گئے ان کی تائیات ناہلی ختم ہو گئی اور وہ واپس پاکستان آ گئے اس لیے ان کی مقبولیت بڑھ گئی اور عمران خان کی کم ہو گئی تو اتنا بے وکوف نہ سمجھیں جس طرح نواز شیف گیارہ بارہ سماتوں میں جس بھونڈے اور مرز کا خیص ہمارے نظام انصاف نے سرنڈر کیا ہے اور ہمارے نئے بیفیہ نے سرنڈر کیا ہے اور جس طرح حکومت پاکستان جو مدعی تھی نواز شیف کی کیسوں میں وہ پیچھے ہٹی ہے گلی محلوں میں جا کے دیکھیں یہ تو الٹا نواز شیف کی رئی صحیح مقبولیت بھی گھٹ گئی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان بری ہونے سے اور تا یا نائلی ختم ہونے سے ان کی مقبولیت بڑھی ہو تو یہ بھی جا ایک ٹوپی ڈراما ہے یہ بھی فیکٹر نہیں ہو سکتا آگے آ جائیے کوئی مسلم لیگ نون نے کوئی حلچل مچا دی ہو پورے ملک میں ایک منارے پاکستان کے جلسے کے علاوہ کوئی بتائیں اب سنے جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ جلسے کریں گے تو اب تک تو کوئی حلچل نہیں مچائی مسلم لیگ نون کا اپنا ووٹر مایوس مایوس اور کنفیوس پھر رہا ہے تو کیا حلچل مچا دی کیا نیا بیانیاں دے دیا کیا نئے کوئی روپ پھونک دی کیا نئے پورے سیاسی منظر پہ کابو پا گئے کہ ان کی مقبولیت بڑھ گئی اور تحریک انصاف اور عمران خان کی کام ہوگی کوئی ایسا نہیں لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ سروے جالی اور ٹوپی ڈراما ہے اور پھر آگے آ جائیے کہ اگر مقبولیت بھی نہیں بڑھئی چونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوئی ہے اس لیے ان کی بڑھ گئی یہ فرض کر لیتے ہیں حالانکہ یہ بھی کوئی فرض نہیں ہے کہ اگر عمران خان کی مقبولیت یا تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوئی ہو تو وہ ضروری نہیں کہ نواز شیف کی مقبولیت بڑھے گی کوئی اور کسی اور کی بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان کی اور طریقہ انصاف کی مقبولیت کم ہوئی ہے لہٰذا اس وجہ سے نوازشیب اور مسلمی نون کی مقبولیت زیادہ لگتی ہے اب مجھے بتائیے کہ عمران خان اور طریقہ انصاف کی مقبولیت کس وجہ سے کم ہوئی ہے کیا عمران خان کوئی ڈیل کر لی ہے یا ڈیل لے لی ہے یا کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں کیا عمران خان جالی پلیٹلٹس پہ یا بیماریوں پہ لندن چلے گئے ہیں یا کیا عمران خان وہ صحیح موقع پہ ہیں یا غلط موقع پہ اس پہ ہم بیس بات کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ عمران خان اپنے موقع سے ہٹے ہیں کیا طریقہ انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو مظلومیت کار لگایا ہے یا جو ان کے ساتھ ایک ایک پچھلے دو سال سے ہو رہا ہے کیا اس اس وہ الٹا ہو گیا ہے وہ نوازشیب کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں اگر ایسی بات نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ نیا نہیں ہوا اگر کچھ نیا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کوئی مقبولیت مقبولیت کمی نہیں ہوئی یا کوئی چیز نہیں نہیں ہوئی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی تو اس سے بھی ثابت ہو یہ جالی اور ٹوپی ڈراما قسم کا سروے ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سروے کیا کیوں کیا اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے یہ کیوں اس وقت الیکشن سے بیس پچیس دن پہلے دکھایا جا رہا ہے کہ نوازشیب نمبر ون مقبول ترین سیاستدان ہے عمران کا نمبر ٹو پہ آگئے ہیں مسلم لیگ نون نمبر ون پہ چلی گئی ہے طریقہ انصاف نمبر ٹو پہ چلی گئی ہے کیوں اس کی ایک سادہ اور سمپل سی وجہ ہے تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالیں سمجھ آ جاتی ہے وہ کیا ہے چونکہ تمام تر کیسوں کے باوجود تمام تر پارٹی ٹوٹنے کے باوجود تمام تر کریک ڈاؤن ہونے کے باوجود طریقہ انصاف اور عمران خان کی نامقبولیت کم ہوئی ہے بڑی ہے اور ان کا ووٹ بینک کدھر سے ادھر نہیں ہوا چونکہ نواز شیف صاحب کی لانچنگ عمران خان کے مقابلے میں ایون فیل لندن سے پاکستان لاکر وی آئی پی قسم کی لانچنگ ناکام ہو گئی ہے نواز شیف واپس تو آ گئے ہیں لیکن ان کی سیاسی واپسی نہیں ہو پائی اور چونکہ مسلم لیگ نون اور مولانا کی جماعت پپلز پارٹی سارے ان کی مقبولیت زمین دوست دھز چکی ہے ہو سکتا ہے الیکشن یہ جیت جائیں جس طرح کا محول ہے ہو سکتا ہے یہ مل کر حکومت بھی بنا لیں لیکن یقین کریں اگر آپ گلیوں محلوں میں جائیں حقیقی طور پر دیکھیں تو یہ پاسکو بھی نہیں ہے ان کی سارے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی طریقہ انصاف کی مقبولیت زیادہ ہے تو اب چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے لہٰذا یہ ایک حربہ ہے اس طرح کے سروے ایک کنفیون پھیلانے کے لیے کہ نواز شریف نمبر ون پر ہیں مسلم لیگ نون نمبر ون پر ہے یہ حربہ ہے مسلم لیگ نون کو مقبول جماعت دکھانے کا یہ حربہ ہے نواز شریف کو مقبول سیاستدان دکھانے کا یہ ایک ڈھونگ ہے ایک سٹنٹ ہے الیکشن کا کہ اس سے پہلے کوئی مقبولیت یا اس سے پہلے کوئی تھوڑی سی گراؤنڈ ہموار کی جائے لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ پپلز پارٹی مولانا تینوں کا امیدوار اس وقت کھڑا ہو جائے فیر الیکشن ہوں تو جو پی ٹی ایک امیدوار ان تینوں سے جی جائے بلکہ ان تینوں کے امیدوار کی زمانتیں ضبط ہو جائے کچھ ہلکوں کے علاوہ کچھ ہلکیں ہیں جس میں ظاہر ہے آج صورتحال تو یہ ہے کہ جانگیر ترین اپنی سیٹ نہیں جیت پا رہے اپنی سیٹ یہ حال ہے باقی استقام پاکستان پارٹی کو تو چھوڑ دینا یہ حال ہے کہ پرویس خٹک کو نشہرہ میں اپنی سیٹ کے لالے پڑے ہوئے یہ حال ہے کہ طریقہ انصاف سے نکلنے کے بعد فرق حبیب فیاضل حسن چوہان سبتین خان شفقت محمود الیکشن نہیں کی طرح مو کر پا رہے یہ حال ہے کہ مسلم لیگ نون کو لاہور میں رولا پڑا ہوا ہے لاہور کی سیٹوں پہ وہ بہت ساری سیٹوں پہ ہار رہی ہے تو اس میں یہ گلپ کا ایک سروے کے نوازشیو نمبر وان پہ مسلم لیگ نمبر وان پہ کمال ہے بھائی لگے روم انہیں بھائی ویسے کمال کرتے ہیں پانڈے جی لوگ اتنے بھی آپ بے وکوف نہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں پاکستان زندہ